اور ان کے بعد سلطان اور شہرہ جناب شوکت رضا شوکت ملے گا پانچ سے بورا سے چودا سے بہم دم سے اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم دعا ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آقل ولی اکال حجتِ النلحسن صلواتکہ علیہ وعلا بائی فی عزیسات وفقل سات من ساتھ لیل و نهار علی وحفظ مقائد وناصر ودلیل وائنہ حتی تسکنہو ورزا قاطعون وطمتی اہو فی حتویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ و محمد و آل محمد و جل فرجہ یا قائمِ آل محمد لہما محمد و آل محمد باوازِ بلند سلوات ماشاءاللہ تعداد کا فی آواز سوری جڑے بندہ پڑھ سکتے کوشش کرو بلند آل سلوات پڑھ جی صلی اللہ و محمد و آل محمد جڑے بندہ آئی دن سلوات نے پڑھ دا محمد نعرے تکبیر کچھ بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تلانت پاک محمد دید کاتلہ تلانت عزداری دشمنہ تلانت عزدارہ دشمنہ تلانت سلوات ایسی پڑوں ذکر جنت مڑ جاوئے ہیں صلی اللہ محمد و آل محمد ملک اللہ توڑیس پاک مقدس درباری تو رہے قبول تنم دور شوند آمین سارے جڑ بندہ میری گل یاد رکھے میں پہلی گلت کو بندہ یہ سوچ چاہے ہوئے نا جی میں مججشنش بہ ساں میں بول ساں تے پھر زاکر زاکر نہیں اس بندے دے وے مغمان دی بات نہ میں داد لی آیاں نہ میں ضرورتیں نہ میں نحسرتیں نہ میں کدی آکھے تو اپنی قبر لی بولنے میں اپنی آقبت لی پڑنے میری گل یاد رکھے سردار خوش ہونڈنا تے منگن دا زیادہ لطف ہونڈا ہسے سارے آیاں کمی بند کے آجے محمد دے ویڈج خوشی تُسی اپنے لی منگنے میں اپنے لی منگنے اگر ہر کے صدی چیرے تو بتا لگنے کیڑا کس نویت نہ لمنگنہ ہے ہاتھوچے حیدری علی بادشاہ تو ان کے صدہ محتاج نہ کرے آمین سارے اکھوں میرا اللہ جتنی دو مندلے چلے ہو مالک کو بول فرمائے بھائی جان دیئے میند بھائیاں دیئے مالک اپنی بارگچ کو بول فرمائے عزتِ علی دے صدقہ مالک تو ان کے صدہ محتاج نہ کرے حسین بادشاہ دی احمد دے صدقہ مالک جڑبِ اولادین اولادین ارینہ تا فرمائے نادِ علی نالین ابباس سمر ابباس دی مالک زندگی دراز عزتِ بطول دے صدقہ ساڑے بار میں بادشاہ دے دل دی ضرور ہو حق تے بات اللہ فیصلہ بھائی شروع کریے جی بات بادشاہ حسین صدیقی ساگدہ حکمائی تے حاضری بہت ضروری ہے دس منڈ پہلے شاگردیز ہم تے دس منڈ بعد حسین دے ممبر تے شاہ شمہ حاضری مقصد ہوں دی یہ کوشش ہے ہوں دی یہ ذکر ہو کر آن جڑی گل ممبر تے نہیں ہوئی آہاں سچی گل کرن دا دی کوئی بندہ میرے تیسان کر کے نہ بولے میرا کام میں ذکر کرنا میرا کام میں تیرے تک لفظ پچانے تین پت اور جشن دے تلک کدے بھی پڑن نال نہیں ہویا جشن دے تلک ہمیشہ منان نال ہویا جتنا دن جے دلے چالے محمد دی محبت زیادہ ہوئے اتنا خوش ہو کے بندہ جشن منا سکے دے اور بھائی میری گل دی گوائی دے سن سکے بھرا دی خوشی سکا بھرا مو بنا کے بے جے شمر لگ دے خوشی ہوئے حسین دی تیوے ڈاوے علی دا بندہ آکے میں سر حلا کے ٹر جاما پھران دا فیدہ نہیں بلکہ تیرے جین دا ہی فیدہ نہیں ہاتھو چھے بھنے حیدہ نہیں عزتِ علی تو انہوں کے صدہ محتاج نہ کرے اللہ تنہوں سلامت رکھے بذرگو لو جی گل شروع کریں کربلا کی خاک پہ سویا ہے جا کے ڈھونڈ لو آواز یادہ کرے جی دور و کنٹرول کرے بس کمال چلدہ پہ تھوڑا جوہدہ ہے جی تجھے اگے آجو کوئی ہو رہا ہے تو فیری سننے آجو شوکر صاحب جی لیٹ رہنے آجو آجو شفاق جی آگے آجو کربلا کی خاک پہ سویا ہے جا کے ڈھونڈ لو بندے اعلان انترہ شبان دی راہتے چار دی سانو کےڑے پاسے ٹورن لگ گئے میں امتحان لینے لگ گا جڑا بندہ جشنے چھے حاضرے کربلا کی خاک پہ سویا ہے جا کے ڈھونڈ لو پتہ لگے ملتان دہیرہ دب سن دے چلو آجویدہ کےڑے پاسے ٹور دن کربلا کی خاک پہ سویا ہے جا کے ڈھونڈ لو کربلا کی خاک پہ سویا ہے جا کے ڈھونڈ لو مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کون سے اسلام کو حزتِ علی دی قسمیں اس دربار دی قسمیں میں نہیں جاندہ جشنے چیتنے شیعہ کتنے سننی کون اپنا کون بے گانا کون مننے کون نہ مننے کون علی نباں کے کون علی نباں کے کون علی نبنے میرا کام میں لفظہ خاتنو اسلام سمجھاوا متھے بے اکتن پتہ لگے جیسے نہیں چھوش کون تو بکواس کون کر سکتے ہیں اس بابروں تو لے کر جتے جتے آواز جاری اسلام سمجھاوا میں پیدا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے تیری ٹریولنگ تو صدقے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا آج بھی ماتمی نہ بولے پھر ماتمی نہ صدقائی پھرے تو براہ نام ماتمی ماتمی ہو جڑا حسین دی گل ڈٹ کے کرے گل حسین دی ہوئے تے بندہ نسے نہیں پورے ملک جبندے ہیں کل ایک پرچہ بندے کرایا جی ہے گل لے کیوں کر گئے میں کہا حسین دا ٹکر کھانا میں بندے دا محتاج نہیں مینو بندہ بے شکے گل سوچے بھی میں بندہ آتے میں بولنا تے زاکرے تو بے شک میں انداد نہ دیت ان چھٹی تو جا سکنا ہے جڑا علی دا نوکرے اس بندے دی جتی دی دھوڑنو میرا سلام ہے بندے دا محتاج نہیں میں حسین دا محتاجا بندے کوشش کی تیم ملتان آلے تو ذکر روک جے میں عدے نہیں ہو شکدہ دیوجہ کریے کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے مروت و لحد میں مولا کی دید ہو جائے یہ ماں تمہیں دردیں کیوں نہیں حجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں کرتی ہے خدا کریں میرا بچہ شہید ہو جا حجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں کرتی ہے خدا کریں میرا بچہ اور ڈرے ہو یا دیوارس کمزورون لکھ وری اکانی کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے مروت و لحد میں مولا کی دید ہو جائے عجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں کرتی ہے خدا کریں میرا بچہ چھویں ڈیوٹری ہے بادشاہ دی جتے کھڑا عزت علی دی قسم اشواق میں ایک سترہ کھڑا گا سترہ کے میں شاید ممبر ہی چھوڑ جا ہوا تھے مادرت کرائے نہ تو اللہ دی قسم اس تو با دی قسم ہی کوئی نہیں سنی میں حسین دی تنوازمت سمجھا سکے ہم تو جتے یاد ہی دعا کر سیں ایڈا لاجپال حسین ایڈا کریم حسین کائنات مسلط بے کے جدکل منگے انہوں اللہ دن کربلا چا اللہ کے بس کرتے اوہ اکھے منگل ہے انہوں حسین ابن علی صدقے میں بسم اللہ پر علی وقیدہ بولے ہاں تجھے حیدری مسلط بے کے کائنات منگے انہوں اللہ دن تیر شاہدان کی ہے سہر مستند میں نوے تیری خدای دا چین لگا ابلیس بیادہ جے حکم دے میں کرائن سجدہ تیرا اصل خلیفہ حسین لگا ابلیس بیادہ سانو آدم دے رولج پائی رکھی ایسا تو اصل خلیفہ لکائی رکھی ایڈا لاجپال مولی صاحب ایڈا لاجپال ایڈا کریم کریم ابن کریم کریم دی دیفنیشن اے ہے جیڈا بن منگے آتا کریم ایڈا لاجپال کائنات مسلط بے کے جد کل منگے ہو اللہ جنہوں اللہ آکھے بس کرتے ہو آکھے منگ لے میں بطول دا پترہ انہوں ادن حسین ابنے اچھی بولو حسین ابنے علی کمال باتاں تو سی وصول پہ کردے ہو چلو روک بدلانے گلنہ لے پاسے ٹورانتے جیشن مک جانے اگلا بھی مک جانے جتے میں جانے سچی بات پہ کردہ کسیدہ جناب نے سڑا ہوا شروع کریے جی گل اکھی میں نے بڑا اینہ شور انٹر آیا بڑا میں نے یہ وسیم بار بار پہ کر کوئی بولے نہ بولے شاہ کردیز نہیں بولدا سچی کرنے دا دی جاؤ پوچھ لو سچی بات بک سچی بات کرنے دا دی حسین دے متھے لگنے بندے دے نہیں مائک ہے لو جی ایک گل شروع کردہ جی گل اکھی شروع کردہ میں پیچھے ایک گل نہیں کیتی لیکن نہیں تھے ایک گل شروع کردہ پھر اگلی حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے شاب آج یہ بات مانے گی دنیا حسین جیت گئے حسین جیت گئے دنیا حسین حسین جیت گئے جوہوے حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے گوائیاں دینی ہیں دلیلہ دینی ہیں حسین جیت گئے ایجشن زین چنویت پھر پتہ لگ سی پھر پتہ لگ سی حسین جیت گئے شروع کریے جی اللہ بولو زمین پہ زینب کبرا تمہارے خطبوں کی زمین پہ زینب کبرا تمہارے خطبوں کی گوائی دیتا ہے اللہ حسین جیت انہوں سلام بھی جڑائیڈی مشکل گلتے بول رہے ہیں شاباش اگر میں سمجھا ہوں جو حسین جیت گئے ادھا دیتا سمیں میں بندے نو جین دے ہمار سٹنا کے لیے گلنا ایسے ہوں حسین جیت گئے شوال نوک ہی گل اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جوانی رجمانے حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے یہ بات مانے گی دنیا حسین جیت گئے لو جیے انداز وکھنے حسین جیت گئے حسین جیت گئے وہ جس نے پانی کا ایک گھونٹ نا دیا شاہ کو وہ جس نے پانی کا ایک گھونٹ نا دیا شاہ کو حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے بھجی ایک گلہور سنے آجے ایک گلہور سنے آجے مہربانی سار حسین جیت گئے متھے آپ نے ویکھا جے میں ست رکھا وہ جس یزید نے بھیجی تھی فوج لاکھوں کی وہ جس یزید نے بھیجی تھی فوج لاکھوں کی اسی کو کر دیا تنہا حسین جی حسین جیت گئے 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 چلو ایک ستر ہور پڑھا حسین جیت گئے 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 جہاں پہ ساس بھی لینا محال تھا محال تھا اب تک جہاں پہ ایسا سبھی لینا محال تھا اب تک وہاں پہ اب حسین جیت گئے شہلا وسلم شہلا وسلم ہاتھ اچھے بولا اے نری صدقے میرے بانی صدق بہت شکریہ میں بسم لگا جوانی رجمانو جی نکوری محال تھا حسین جیت گئے 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 جہاں پہ ساس بھی لینا محال تھا اب تک جہاں پہ ساس بھی لینا محال تھا اب تک وہاں پہ اب اے معلہ حسین جیت گئے 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 یہ بات مانے گی دنیا حسین جیت گئے حسین جیت گئے دب 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 اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ آسان اللہ تلون سلامت رکھے غازی تلونہ یہ استانتا فرماوے زکردہ صدقہ مالک تُنہوں کیسے دموت آج نہ کرے صدہ وسو صدہ بادرو اللہ امام حسین تُنہوں کیسے دموت آج چلو جی گلن دی نویت ویک دے جی تے بول دے دے دعا کر دے شروع کر یہ گلن دی جہاں میں جشن مولا کا بپا ہونا ضروری ہے جہاں میں جشن مولا کا بپا ہونا ضروری ہے جہاں میں جشن مولا کا بپا ہونا ضروری ہے جہاں میں جشن مولا کا بپا ہونا ضروری ہے جہاں میں جشن مولا کا بپا ہونا ضروری ہے حسین بین علی تیرا قدا ہونا ضروری ہے تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے نوری ہے تیری تنزیل پڑھنے کو خدا ہونا ضروری 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 ہے دنیا داری دی بات نہیں شیعہ سننی دی بھی بات نہیں جیڑا بندہ کلمہ پڑھ دے تیون شوک سنت نبوی تیعمل کرنے دا بندہ سر چاوے شاہ شمز ملتان بادشاہ دی نگری فقیر دی نگری کمال دھرتی میں ایک ستر پڑھنے لگا بادشاہ محمد چور پہ پتر نوہ ہتھا دے چایا پاک سینڈ پوچھا بابا اس پتر دی ازمتہ آپ دے سو متھا چوم کے نبی پیادن میری کسیمت میرا بچ پر میرے ہاتھوں پہ آیا ہے میری کسیمت میرا بچ پر میرے ہاتھوں پہ آیا ہے مرسول اللہ سلام میں رہی دی مشکل کر سمجھے میرمانی ساتھ میری کسیمت میرا بچ پر میرے ہاتھوں پہ آیا ہے یہ وہ ہے جس کی مادر کی ردا کا مجھ پہ سایا ہے میرے جس کی مادر کی ردا کا مجھ پہ سایا ہے میرے جب میری مہدت جریت کو بچائے گا ملا رب سے وہاں میں یہ زمین پہ رب بلائے گا اگر جلت بڑی شہ ہے تو پھر جلت میں جانے کو میرے شبیر کی دل میں صدقے 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 جہاں نہیں مڑھو اللہ تمہیں ستا دے رہے ہاتھ اچھے بولو حیدری پچھلے بندے ملکے بولو حیدری شابیر کی دل میں ولا ہونا ضروری ہے میرے شابیر کی دل میں ولا ہونا ضروری ہے میرے شابیر کی دل میں ولا ہونا ضروری ہے لبیک یا حسین بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اگر جلت بڑی شاہ ہے تو پھر جلت میں جانے کو میرے شابیر کی دل میں ولا ہونا ضروری ہے عقیدہ وکھیا جی عقیدہ اگل کی تی پاک محمد تُسی گھران چٹو رہی ہو تو گھرانے ضرور پچھ دیں ان کدھر جا رہے ہو جی جی شن تھے نبی ملیکہ قطار چکے جبریل نبیہ پچھیا ملیکہ پچھیا کدھر جا رہے ہیں جبریل سارے انہوں پیادے اسی کے گھر چلے آسمہ پہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گھر چلے آسمہ پہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گھر چلے آسمہ پہ جس کا کھاتے ہیں وہ جس کے بزروں کم بے زمانے کو چلاتے ہیں وہ جس کے بزروں کم بے زمانے کو چلاتے ہیں وہ جس کے باپنا کھر سے زمانے کا بنایا تھا وہ جس کی ایمان مریم کو کبھی سا دلایا تھا زمانے پہ آ گیا ہے وہ جسے بیٹا بلانے کو نبی ہونا ضروری ہے علی ہونا ضروری ہے نبی ہونا ضروری ہے علی ہونا ضروری ہے علی ہونا ضروری ہے kort ضروری ہے صدی کا جاں مان جی نبی ہونا ضروری علی ہونا ضروری لائلہ اگلے جس سنٹ غرمان راسی انجہ نصر کر کے سمجھایا تھے سمجھے جیڑا کمال تسی پہ سنن دیو میں نصر کران تے توڑے سنن دی توہین ہے گال میری تے گوھر کریں ایک پہلے نبی چاہیا پھر ملائکہ چاہیا انہوں نے ایک ہستی آئی او صاحب چاہیا او ہستی کےڑی مندر کےڑا بنیا میں پیادا ہوں خدا کے ہاتھ نے جس دولی آشہ بیر ہاتھوں پہ خدا کے ہاتھ نے جس دولی آشہ بیر ہاتھوں پہ خدا کے ہاتھ نے جس دولی آشہ بیر ہاتھوں پہ خدا کی آنکھ نے بس دیکھ لی تک دی رہا تھوں پہ حلیبال جمالہ پہ گرائے کھلتا ہوں میں تیری تعصیب میں جو ملائے پھیلا کھلتا ہوں میں میری تعظیم واجب ہے رسولوں پہ نبی ہاں میری تعظیم واجب ہے رسولوں پہ نبی ہاں میری تعظیم واجب ہے رسولوں پہ نبیوں پہ تیری تعظیم میں میرا کھڑا ہونا ضروری ہے ہاں میری تعظیم میں میرا صدی کے دی رہا آتھ جے الیلال کھڑا النار مرے کھڑا ہونا ضروری ہے دیری تعظیم میں میرا موسیقی 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 دربارے یزید علی دی علی بیٹی کمینا دے اتھیان دی وجہ بی بی دی تن پتہ نہیں سکوڑا میرے ویڈے دی ہر مستور دا لباس قرآن دا غلاف بن سکتے اس کے حقیم منہ بی بی دی تو نامن ہے یا یا نبی دی کبر آنکھے تے اٹھاوا شاوہ 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 شکوشی کرتا ہے بی بی دی یا یا نبی دی کبر آنکھے تے پھر میرا عقیدہ بن دا اشواق میں آکھ دیوا کائنات دے مردیا نو نبی زندہ کر دن آل محمد نبیا نو زندہ کر دن اسے کہا جی کیم منہ بی بی دی مانا کتخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں سینڈ فرمایا اس بے پردگی سے اسمت زینب نہیں گئی کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں شاوہ شاوہ شبیدی دی کعبہ تے غلاف نامی ہوئے کعبہ پھر بھی کعبہ جبیدی غلاف محتاج کعبہ دا کعبہ محتاج نے غلاف دا اسے کہ کیم منہ سات جلدہ جی خطبہ علیدی بیٹی دا اپنے لفظ لفظ دا دامنہ سات جلدہ جی خطبہ اپنے لفظ لفظ دا دامنہ علی دی بیٹی مدینہ بے کیاکھے شام غرق ہو نہیں سکتی کہتے بے کے سوچے جے شام آئی کیوں ہے بولو یار او آکے اتھے دو گلنہ جی دو گلنہ سمجھو تک سیدہ شروع کرا کمینہ دے کربلا جنگ ہوئی تی وجہ آئی ہے یہ حسین نماز نہیں پڑھ دا جس وجہ تو ہوئی دوسری بات اس کی تیجی جنگ دے بعد حسین دا نام و نشان ختم اے دو گلنہ اس کی تینت جلال و دیا لہجہ علی والا آگیا جلال و چباس حال آگیا ہائے کیا کہ جی میں لہجہ علی والا جلال لہجہ علی والا جلال ایک سلوات پڑھو کہ بلا دی احمد تباہ و عزبالد او بس مل اللہ لے جانا پہ بلانکر 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 سلوات اللہ 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 لہجہ علی والا جلال پڑھے لے کے لوگ تشریف فرماؤ باقی لیڈی مستند بات میرے کل کبلہ آگیا میری تعیید کر سو خیر مبارک جی گل کریے جی گل یاد ہے دربارے یزید علی اوہ دے آن دی وجہ دو گلناں اس کیتے ہیں جس وجہ تو بولی ورنہ پہلے نہیں بولی اسا کہا حسین دا نام نشان ختم دوسرے پہلی گل اس کیتے ہیں نماز نہیں پڑھ دا جس وجہ تو ختم دوسری گل اس کیتے ہیں ہون جانگ ہون دے بعد نام نشان ختم ہون بولی جیڑی گل کیتے ہیں سنوان جی تیار ہو جوانو گل کرن جی سنو بلتے حلی کا شام کے دربار میں خطبہ بتایا جسم بی بی نے ستم کو عشق کا رتبہ حسینیات کے منصب کی سنو یہ سر فرازی ہے میرا شبیر نیزے کے مسلح پہ نمازی ہے حسینیات کے منصب کی سنو یہ سر فرازی ہے میرا شبیر نیزے کے مسلح پہ نمازی ہے میرے نانا کے ہر ایک خواب کی تابیر زندہ ہے اگر اللہ باقی ہے تو پھر شبیر زندہ ہے میرے نانا کے ہر ایک خواب کی تابیر زندہ ہے شعباز 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 میرے نانا کے ہر ایک خواب کی تابیر اگر اللہ حبا کی ہے تو پھر شبیر زندہ ہے میں تیرے سامن شبیر زندہ کر کے جاؤں گی میں تیرے شہر میں عباس کا پرچن لگاؤں گی میں تیرے شہر میں عباس کا پرچن لگاؤں گی مرے بانی سر میں تیرے شہر میں عباس کا پرچن لگاؤں گی میری شہر میں عباس کا پرچن لگاؤں گی میریہ شہر میں عباس کا پرچن لگاؤں گی کمی نمبر کلاس کر کے دے مئن نو لکھوڑ بھیجی خطہ میری نو لکھوڑ پچھلے بھائی نو لکھوڑ خطہ میری سیند فرمایا نے تجھے یہ ناز ہے کہ تجھے کو فوجوں کا سہارا تیری فوجوں کو کربل میں میرے ایسگر نے مارا بولی اوہ جہ داکیدہ بولی ہاؤ تچھے ہائے دری سینڈ فرمایا تجھے یہ ناز ہے کہ تجھے کو فوجوں کا سہارا ہے تیری فوجوں کو کربل میں میرے ایسگر نمارا ہے میں تیرے واسطے عبرت بھرا انجام سوچوں گی میں غازی کے کٹے ہاتھوں سے تیرا تاج نوچوں گی میرے بانی سر میرے بانی سر ملاکھواری پڑھ دینا ہاتھ اچھے ایلو بھئی ایلو میرے بانی سر اگلی گیل سنو گلاس توکھی اگرہ سینڈ فرمایا میں تیرے واسطے عبرت بھرا انجام سوچوں گی میں غازی کے کٹے ہاتھوں سے تیرا تاج نوچوں گی میں اپنے بھائی کے قدموں میں تیرا سر جھکاؤں گی میں تیرے شہر میں عباس کا پرچوں گی میں تیرے شہر میں عباس کا پرچوں گی میں تیرے ملتانہ لوگوں میں رکدا نہیں سباکے ساتھ دل بولا یک سباکے سباکے ساتھ دل بولا میرا جتھا با بولا دونوں ہاتھ دلال کر کے بولا بولا سدھی لالکرد میرے بانی سار میرے بانی سار میرے بانی میں بھی شمیل کر لاکھوری پڑھ دینا تجھے یہ نا میں تیرے شہر میں آباس کا پرچن لگاؤں گے میں تیرے شہر میں آباس کا پرچن لگاؤں گے میں تیرے شہر حجیبی کچھ بندے حیران بیٹھا رکھ دا نہیں شیر پر جاوا کمینا دھ پھر کی ہویا جشنویک فتح میری ہوئی فتح میری ہوئی فتح میری ہوئی سینڈ فرمایا نہیں میرے شبیل کا سر میدان جیتا تیرا سفیانہارا میرا آئی بران جیتا شاباش شاباش ہاتھو چھے لیلال کلالدار اٹھ کے جاما اور کوئی حکم لاکھواری پڑھ دینا لاکھواری جی لاکھواری پڑھ دینا ہاتھو چھے لیلالی لو جی ایک گل کرنے لگا ملتان دی دھرتی تے ایک گل کرنے لگا ملتان دی دھرتی تے تو پھر میں نے اجازت ہے جی میں ممبر چھوڑ سکنا نہیں گل کرنے لگا جی گل کرنے لگا وہ کمینہ پڑھ دے ایک مستور میرا کے کرسی انہوں نے جواب سننے مستور دا اسے کہ ایک مستور میرا کرسی سینڈ فرمایا میرے شبیر کا مکتہ دے ترے میدان دیتا ہے تیرا دکھویاں نہارا ہے میرا عمران دیتا ہے کرے گی ہشار تک دنیا تیرے کردار پہ لال لیک مستور کرتی ہے تیرے طرفار پہ لال دیتا ہے ملت بول جی عقیدہ بول دائیتے ہاتھو چھے بولو لال کرنے لگا سن کے جاماں راضی ہو جی تو اچھی دعات دے تو بھی دعات دے میرے بانے سر میرے بانے سر گلگلی کر جاماں تو جی ایک رمز ہے اور رمز بھی پڑ جاماں کمینہ پیاد ہے مستور ہو کے لکھ وری قیمی دارا ہے شاہ باش ہاتھو چھے بولو حیدری سیندھ فرمایا کرے گی ہشار تک دنیا تیرے کردار پہ لال لیکم ستان کرتی ہے تیرے دربار پہ لال تیرا نام مولی شاہ بے اپنے خطبوں سے مٹاؤں گی میں تیرے شہر میں عباس کا پرچم لگاؤں گی میں تیرے شہر تو سرکار عباس سے کسی دیتا حکم ہے جیو سوڑ لو دو ستر انشاء اللہ جا کے تو نرالیاں میرے غازی پیر دیا انشاء اللہ جا کے تو نرالیاں 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 ہن رب دیوانگ جلالیا میرے غازی پیر دیا ہن رب دیوانگ جلالیا میرے غازی پیر دیا بے مثال پہ نظیر زینب ایدہ چھوٹا ویرے بے مثال پہ نظیر زینب ایدہ چھوٹا ویرہ ایکو چاہ کے اوکھی دے دے آدھے جا کوشہ پیرے ہن شکلہ باب والیا میرے غازی پیر دیا ہن شکلہ باب والیا میرے غازی پیر دیا ہن شکلہ باب والیا میرے غازی پیر دیا ہن شکلہ بندے جلوس لے کے نکل دے وہ ماتمی بولے بھائی یہ سترت ہے جلوس ٹردہ ہوئے نا جی جلوس ٹردہ ہوئے تو اگے ایسا دروازہ ہمدہ جتھو ایک بندہ نکل دے پر وہ بندہ ہوندہ نہیں پر وہ نکل ہمدہ ہے تو کیلین جڑا نہیں مندہ وہ بندہ نہیں وہ بندے دا پتر ہی نہیں ہاتھ اچھے بولو ہی دری میں شیر پڑھنے شوکت صاحب آگے نا بکول خیجہ صاحب دے خدیقی صاحب دے بھی جو آگے ہیں تو بزرکہ کر دے میں شیر پڑھنے میں شیر پڑھنے سرکار ایک لندر دی ایک ستر پڑھ سا سلام کر جیسا شاہ شمز دی درتی میں ستر ایک آکھر لگا جلوس لنگے تے بندے روک دیں جڑے روک دیں انہوں نے مخاطبہ کہ میں پیاداں بے سکے تمہارے ساکھر کر ایک کہا دلم دے کوئی بھی مٹا نہیں سنگ دا سنٹے کے لب دی سادے سارے تین رکھا لیا میرے غازی پیر دیا شاہ باز شاہ باز شاہ باز جی کرا ہاتھ چلال کلال در میرے غازی پیر دیا میرے در تین رکھا لیا میرے غازی پیر دیا میرے بانی جی خودی حمد بیکھو دے جواب بیکھو خودی دیا خودی دیا خودی دیا خودی دیا جزیجzte پیر دیا پڑھو کوئی ایسا ہے جس نہیں آکھ ہے بولو چلو ہاتھ کڑا کرے جس نہیں آکھ ہے کوئی ایسا مبارکہ میرے دین مبارکہ مومنہ دیتی ہیں تو میرا دیل ایک بڑھے بسم اللہ کریے ایسا ہے آو جی آو بیٹا حضور آنکھ دم 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 علی اللہ لیکن لاندارا اے کبلہ ویون میں نوہاں کیا کیا مبارکہ مبارکہ گڑا جی آجی پچھلا 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 سڑ سڑ تہنر کھوالیاں میرے غازی پھیر دیا سب کرو وعدہ جشن ایسے منائیں گے لانتی جو جو بھی ہیں ان کو جلائیں گے ماتمی شبیر کے جتنے بھی آئے ہو تہ کرو سب مل کے دنیا کو بتائیں گے کیا آج اس کی سالگیرہ ہے جس کا ممنون خدا ہر لب پہ ایک صدا ہے مبارکہ 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 مربانی جی مربانی مربانی گیڑا بولے نا بولے اوہ مبارکہ 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 یہ ہے تین شبان کا ایک حضی منظر ہے یہ ہے تین شبان کا ایک حضی منظر ہے او باد کے رزق جہان میں جب آئے اپنے گھر حیدر نے کیا دیکھا آیا پانچمہ پاک گوا اور سجدے میں زہرا ہے مبارکہ مبارکہ ہاتھوچھے علی لال کلالدار ہاتھوچھے علی لائے